بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحادی چھین ہین بہتر لیکن ہین متحد کریم اللہ انہ کوئی ہوئے اتحاد اور اتفاق نصیب فرما صبر و حوصلہ عطا فرما تحمل اور پردباری جیسی نعمت عطا فرما شر شیطان شر انسان تم محفوظ فرما جڑے اتحاد بزرگان نوجوان ٹرگین کبرندی زینتین کریم اللہ تولی سری دعاتے محتاج ہیں کریم اللہ انہیں کبور دیو تے رحمت نازل فرما درجات بلند فرما نورِ ولایت نال انہیں کبور کو منورت روشن فرما سری پہلی اور آخری دعا امامِ زمندہ جو دزرگ فرما شر کو اس کامل بنا کہ امام دی زیادت تو مشرف ہو سگی امام دی تنوات تو آمان نصیب فرما سارے نوجوانا کو سیرت جنابِ علی اکبر نصیب فرما سارے بزرگان کو سیرتِ حبیبی بنِ مزاہد نصیب فرما سالیاں مستورات کو سیرتِ سانیِ زہرہ نصیب فرما انہ سارے دعائیں دی کبوریت وستے ایک قلبی اور دلی اچی سنوات ہو نعرہِ تکبیر خالقِ اکبر دنام ہے بلندہ آواز نال کھنسو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ملکِ حیدری نعرہِ سلوہا یا سریع رضا اغفر لے من لا یم لکو اگرہِ حیدری یا من اسموہ دوا و ذکروہ شفا صلی اللہ محمد المکی المدنی العاشمی الكرشی العبد صاحب الوکار والسکینہ المدفون بے عرض المدینہ حبیب الہ العالمین نبی دیدات سلوہ محمد و علاقی ہی و وزیر ہی و ابن امہ ہی زینت المسجد و الممبر فاطل و حد والخیبر والبدر و بیر العالم والہنین اب الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المؤمنین علی صلوات بیو و علا سیدت جنیلت مخدومت مظلومت محروم اللہ اللہ تیدات الہدان التبیلہ فی المدت القلیلہ المدفونت سیدان والمغصوبت جہران المغفیت قبر والمجھولت قدر سیدت النساء العالمین سید دات صلوات سید سید و علا حسن المسلوم و علا حسین الغریب المظلوم المقتول مذبوح من القفا فل کربلا یوم آشور بلا جرم ولا خطا پیا فجر دت آرہ چڑ سی اس غر پی مرگ لے سین بولی مامول مطاب کے پتران کون پی یا موان دے سین لوری تی دی تان دا وی ن موان کو یاد آ وی سی جن دن نکل نو سی مغولی ہوندی آوکھی موت ناد نادی جیل بول نہیں سکدے اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستت من نی و ستت من کم سلوات بار دیگر سلوات میں دوارے سامنے ایک حدیثِ قدسی تلاوت کیتی ہے جو موائزِ عددیہ کتاب دے ویچ موجود ہے حدیثِ قدسی دے ویچ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ چھے چیزیں میری طرف ہوئیں تو چھے چیزیں اے بندہ تیری طرف ہوئیں چھے چیزیں یعنی میں دے سا تے چھے کام تو کرے سا ابتدائے نا اگر این دی گال دی سمجھ آسی تو اگھا جی دے سا دلائل دے سون دی بھی سمجھ آسی اگر این گال دی سمجھ نہ آئی تو اگلہ گال دی سمجھ بھی نہ آسی فرمایا چھے چیزیں میں عطا کرے سا انہ دے بدلے چھے کام تو سا کرنا جیسے مثلا میں ہک پہلی دا ذکر کرنا فرمایا ار رزکو منی و شکرو منکوں رزک میں اللہ عطا کرے سا شکر تائیں ادا کرنا این کو پہلے ایسا چلینے ہیں پہلی کہلتا ہے کہ رزک دا معنی کیا ہے رزک کیا ہے جیڑا محدود معنی ہوتا ہی جو ہے کہ سادھی غزہ خوراک کھاونا پیونا دانا اے رزک ہے لیکن اے محدود کنسپٹ نظریہ ہے کہ صرف ایو سادھا رزک ہے ڈھک سارے سوالات انہوں دے ایسا جوابات تلاش کرنے چار پہنے دے غور نال سنو دے رسو پہلے دے جو بھی رزک کیا ہے جو کچھ اللہ سا کو عطا کیتے ہیں او کو رزک آدھنے اے محدود زیادہ تر ایسا این دے ہوتے استعمال کرنے ہیں یعنی جوہن گندمے منگیے چاوالے جیلی شاید سا کھانے ہیں اے رزک ہے اے گار ٹھیک ہے کہ اے رزک ہے لیکن اے مفہوم رزک دا بڑا وسیع ہے جیلی جیلی شاید سا کو اللہ عطا کیتے ہیں بھاویں سارے جسم واسطے تھے بھاویں سارے روح واسطے او کو رزک آدھنے مثلا اے اکھیوی اللہ دا رزک ہے اے کان جڑے اللہ سا کو عطا کیتے ہیں سنن واسطے اے بھی اللہ دا لتا ہوئے رزک ہے اے ہاتھ رزک ہے پیر رزک ہے پورا جسم رزک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دیں اگر تو انتے انتے بھی غور و فکر نہ کر سکتا حضرت انسان اے اپنے جسم دے ہوتے و فی انفس ہم اپنے جسم تے غور کر چا بے اصا تیرا جسم کے را خوبصورت اور حیرت انگیز بڑھائیں مثلا معصوم کو لپوچھا گیا سیں اصا وال کٹینے ہیں درد نہیں تھی دا جبکہ والا جزندگی ہے وددے بھی ہیں فرمایا دو چیزیں ہیں جیلی انسان کو زیادہ کٹنے پہنجن بار بار کٹنے پہنجن اللہ تعالیٰ نے اتھوں تکلیف جاگے دیئے کہ ہارویلے میرا انسان کٹے سی بندہ کٹے سی وہ درد تھی سی ہارویلے کس دارا سی لہٰذا ہین بھی زندہ بندہ کٹیندہ بھی ہے تے درد نہیں تھی دا صحیحوں کےڑے کےڑے نے فرمایا ہک والن دو جا ناخونن چونکہ بندہ بہو کٹے دے این واسطے کٹیندہ ہے درد نہیں تھی دا فرمایا اتھا وال کیوں نہیں جمدے ماسون فرمایا روشنی اتھائیں تکر دیئے سورج دی روشنی چاند دی روشنی لوجی روشنی بناوٹی روشنی پہلے اتھائیں آن دیئے وات ادھی این آکھیج وین دیئے ادھی این آکھیج وین دیئے تانسا کو چیز آنے زیر آنے اگر اتھا والوں میں نہ کش نظری نہ آوے ہیں روشنی کتھا ٹکر آوے ہیں سی اگو اے ایسا کو آبرو اللہ کیوں لتن فرمایا اس وقت اکھ دی حفاظت کردن تاکہ اتھو جو کوئی شیخون پسینہ آوے اکھ کو نقصان نہ دیتا کیا لطیف اور خوبصورت مہربانی ہے خدا دی یعنی اے وی سادہ رزق ہے فرمایا اے بیدامی شکلی کیوں ہیں بیدام دی شکلی اکھی دی یہیں کیوں ہیں ماسوم فرمایا اس وقت کہ کوئی شایہ اگر آکھچ بانٹ ہوئے یا سجوں نکل بنیے یا خبیوں نکل بنیے آکھچ کھڑے نہیں پوچھا گیا سہیں جیڑا آنسوں آندہ ہے آکھ دے میں چون وہ نمکین ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ نے آکھچ نمکین کیوں نمہ کیوں رکھا ہے یہاں ہیتے چربی فرمایا اس واسطے کہ چربی اگر صرف چربی ہوئے آگر میں اچھ پگل بنیے آو اس کو پگلن تو بچاوان واسطے اللہ نے اندھے ویچ نمکینی رکھیے تاکہ نور بھی باقی رہوے پگلے ہی نہیں کیا عظمتِ خدا دی جوڑ بڑا رہتنے سے دیکھو اے مردے پین حرکت کرنے پین اگر اے صدیوں میں نہ زدگی چلی نہیں سکتی جتاں بیٹھے رہو ہوا بس بیٹھے رہو ہوا نہ کچھ کھا سکو ہوا نہ پی سکو ہوا نہ کوئی کام کر سکو ہوا یہ حرکت پیدا کیتی ہے سینہ دویج لچک یہ واسطے فرمایا میں توہرے وجود ہی لچک پیدا کیتی ہے تو اپنے فکران دے ویچ سوچان دے ویچ لچک پیدا کرو وسط پیدا کرو ہک نوجے کو برداشت کرو یہ کیا ہے یہ سارا جسم بھی اللہ دا لدہ ہویا رزق ہے صرف مال نہیں یہ بھی رزق ہے اجاب فرمایا ورزکنی شفاعت الحسین حسین دی شفاعت دا سا کو رزق عطا کر یہ روحانی رزق ہے مولا حسین ساری شفاعت کرے سی اے بھی سارے کو اللہ نے رزق عطا کیتا ہے فرمایا اولاد منگنی بھی ورزکنی ولدن سالحا پروردگارہ میں کوئی نیک اولاد رزق دی شکل عطا کر او بھی سارا اے نیک اولاد بھی اللہ دی تر ہوں بیٹا ہے بیٹی ہے اے رزق ہے اچھی سوچ اللہ عطا کیتی ہے اے بھی اللہ دا رزق ہے سمجھا گئی ہے اچھا اور اگلی گالے ہے کہ رزق چیز اضافہ کیوئے تھی سی فرمایا دو نسخین ایک ہے سلہ رحمی لوجہ ہے صدقہ تیری عمری چیز اضافہ تھی سی اور تیری رزقی چیز اضافہ تھی سی سلہ رحمی کیا ہے اپنے رشتہ دارانا لیک سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا امام جا فرساد اگر دا آخری ٹیم تے اپنا رشتہ دار ایک آیا کھڑے جہاں تلوار ماری ہے امام کو اور انہیں فرمایا بیٹا ایک ہگ تھیلی اشرف دی چاہ لیو کہایا ہے کہ سی ایت تو اکو تلوار ماری ہے زخمی کی تا ہے فرمایا سلہ رحمی دا حکم سل من قطع جیڑا تنال تعلق توڑے تو اونال جوڑ آتے من حرمک جیڑا تیک کو کوئی شاہ نہ دے تو اونکوڑے یہ ہے اندنال کیا تھی رزقی اضافہ تھی فرمایا جیڑے تو سب واجب صدقے دے اعلانی آ دے دکھا کے دے تاکہ باقی دوست بھی دے رشتہ دار بھی دے جیڑے زکاہ تے خمسے تے جیڑے ہن مستحب صدقے وہ چپ کر کے دے تاک دے پچھو دے سائل تو آپ کو دیکھے ہی نہیں وہ کوئی شرم ہی نہ آوے اندھی عزت نفس مجروح ہی نہ تھی جیڑا صدقہ دے وقت صدقہ دے کے اپنے ہاتھ کو بوسا دے کیوں جو فقیر دے حد صدقہ پہلے بعد اچھ میں دے اللہ پہلے وصول کرے دے پہلے صدقہ اللہ گھن دے فرمایا اس تنسل رزق بھی صدقہ صدقے دے ذریعے اپنا رزق نازل کروا ہو صدقہ دے سو دا دے سو ساؤ دے سی ساؤ دے سو ہزار دے سی ہزار دے سو ستر ہزار دے سی سات ساؤ دے سی منزل لذی یکرز اللہ قردن حسنہ کوئی ہے جہاں میں کو قرد حسنہ عطا کرے اللہ پہ آ دے فیضائف لہو ازعافا کسیرا میں کئی گنا کٹھا کر کے اضافہ کر کے تو آپ کو واپس کر دے سا میں اللہ وعدہ پیا کرے نہ سو دی نہ بڑھ سی سو دی نہ بڑھ سی اچھا اگلا سا سوال اے پیدا تھی بے اللہ آدھے اللہ سمد میں تبینی آزا قل لِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تمام کائنات دیاں بھلائیاں میرے ہاتھ تھی چھن میں زندہ چو مردہ کٹ گھندا مردہ چو زندہ کٹ گھندا اور میں رات کو دن دے بھی داخل کرنا دن کو رات ہی داخل کرنا جہاں کچھاندہ بے حساب رزقات آ کرنا سمجھائی بھی بھئی اتنی قدرت کاملہ دا مالک اللہ وقت کیوں آدھے میں کوئی کرز لے ہو سوال ہے بڑا اہم پوائنٹ ہے آخر کیوں آدھے جیڑے ہر شئے تو ان کو لے اللہ حسابہ دو تبینی آزے وقت کیوں آدھے میں کوئی کرز تو وہ مردہ ہے جہاں دے گل کوئی شئے نہ ہوئے فرمایا آپنے واسطے کوئی شئے نہیں منگی تیرے اپنے بھیرا واسطے منگی بھی میں کوئی شئے ضرورت کو نہیں لا صاحب تم والا 관�ی نہ میری بیویے نہ میرے بچے نہ میرا کمبے نہ میں کھان دا نہ پین دا میں تا اوہا آپ نہ کھان دا تو ہاں کو کھوویندا آپ میں کو ہا جاتی کوئی نہیں میں کوئی نہ پین دا تو ہاں کو پیویندا آپ کوئی نہ سمجدا تو ہاں کو سمجدا Nonillah نہیں میں کوئی ضرورت ہے کوئی نہیں میں ایک کرزہ منگ گائے تیرے آپنے یتین بھتری جے واسطے بھڑیں جے واسطے غریب بھیرا واسطے بھیڑ واسطے بے انہاں کودے تے انہاں کجڑا دیندہ پائیں چونکہ میں پیا آدھا تو اے نہ سمجھے میں انہاں کودے دا پیا ویندہ انہاں دے ہاتھ ج پائیں آدھا میڈے ایکاؤنٹ ج پائیں تیرا احسان مائلہ احسان سمجھ آئیے آئے نہ سمجھ دوں میں انہاں کودے دا پیا نہیں نہیں اگر تُو میڈے ناں تے دیندہ پائیں تے میڈی قادر کرن دا پائیں تے ہی میں سمجھے میں دوں آدھا پائیں اندھو پرواہ ہی نہ کر اندھی سونی نہیں اگر تے کھو تانے مریندہ تے نا لیندہ نہیں تُو آدھے میں ناو لیندہ نہیں میں اوکو صدقے وینڈے وان نہیں نہیں تُو کیوں کو دیندہ پائیں تُو تا اللہ کو دیندہ انہاں سمجھے ایسا رزق دا اضافہ کر سکتے ہیں زیادہ گالین لیکن کار نہ سکتا کیونکہ تُو آدھے نیدر دیں میں کو خیال ہے میں نہیں چاہتا کہ اتنا میں طول پکڑ بنیا کہ تُو ساں تھاک بنیو اے تا پہلا حصہ جا رہے فرمایا رزق اضافہ کرنا چاہتے ہوئے تا سلح رحمی کرو روجہ صدقہ دے ہو رات کو صدقہ دے سو تُو تفی غزب الراب راب دا غزب تھنڈا تھی ویسی او تواڑے تے مہربان تھی ویسی او غزب ناک نا ہو سی دین کو صدقہ دے سو اللہ دی رحمت نازل تھی سی تے بلائیں تے مصیبتاں تُو ایباچ ویسی سمجھ آئی بے اے کسی جو دے سو مال جو دے سو لیکن صدقہ ہر شایدہ ہوندہ ہے کہیں کل اگر مال کوئی نہیں بد کیا کرے سی فرمایا او وَقُولُ لِنَّا سے حُسْنَا لوگا نال سونے لیجے نال گال چکرے حاضحی صدقہ میں اوندھی اللہ آدھا ہے میں اوندھی طرف ہوں اے صدقہ شمار کار چھوے کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی شہر نہیں سی اوہ فقراء ہے نا سواب العامالج میں پڑھ رہے ہیں ہمیں اللہ میں شاک صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہے کتاب املا دا سواب کیا ہے تے اوہ فقراء ہے سئی اے تا جیڑے ہن امیر اے تا صدقہ چلے دن لکھا خرچہ کرے دن حاج تے لگن ویندے تے اے تا سواب گھن گھن دن تے اصادے کل جیڑی کشے کوئی نہیں اصادے کل مال کوئی نہیں اصادہ انہ سارے سوابہ تو محروم تھی کیوں سے نہ صدقہ لے سکتے ہیں نہ حاج کر سکتے ہیں نہ زواری کر سکتے ہیں فرمایا جیڑا بندہ تو ہرے چون اکسی اللہ اکبر تو اوہ ایمیں سمجھے کہ اوہ ساو جوڑا اللہ دی راہج قربان کیتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حلی اللہ ایمیں اگر ہوا کہ الحمدللہ تو ایمیں سمجھو کہ اوہ ساو غلام اللہ دی راہج آزاد کیتا ہے تو سا اے نہ سمجھو غربا کہ تو ہاڑا عجر جیڑا ہے وہ ختم تھی ویسی یا دے حضور نے اے دس سے نا انعام کہ جیڑا اے ورد کرے سی اندھا اتنا عجر جیڑا اے ورد کرے سی اندھا اتنا عجر والا انہ امیریں یہ ورد شروع کر گئے تھے تے حضور کو دسوں نے سنئے تو انہیں فرمایا اللہ جی کو چاہوے توفیق دے وے تے نیکی کریں تو ساہی کرو دیعو تے کوئی استقفار ہے جیڑا بند اے معصوم کو لائے صحیح میری اولاد کونی فرمایا تو استقفار کر اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ ربی من کو لعظمٍ و توبولا جوتے کواندھائیں صحیح روزج کمی ہے فرمایا استقفار کر صحیح بھلائیں بہیں زیادہ مصیبتاں فرمایا استقفار کر ٹھیک ہے نا جی اولاد کونی فرمایا استقفار کر گناہ بہیں زیادن فرمایا استغفار کر حالانکہ ایسا عموماً سمجھ دے ہیں کہ استغفار صرف گناہ دا علاج ہے گناہ دا علاج بھی ہے لیکن باقی سارے لکھان دا علاج ہے فرمایا اگر تُو استغفار کرے سے اللہ آسمان تُو بارشا نازل کرے سی اللہ تے کم مالی بہنڈے سی تے بیٹے بھی بہنڈے سی وَيَجَعَلَّكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلَّكُمْ عَنْحَارَ نَحْرَائِنِ دے سی صرف استغفار کروں لہذا ای نہیں کہ تُو سا اے زبان نال کریں چونکہ اے بھی اللہ دا رزق ہے تے زبان او شاہے کہ صبح صبح اے سارا وجود ہاتھ پیر کن اندے آکے اندے سامنے ہاتھ بندن بھئے تُو ساکو مراویں نہیں کٹاویں نہیں زلیل نہ کریں نہ اتھاں تے نہ آخرت سوچ کے بولیں یہ وستے امیر المومنی ناجر بلاغا دے اندر فرمیندن ان الانسان مخبوحن تاتا لسانے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے جب بولتا ہے پتا چلتا ہے یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے نا لباس پاوا کے فرمائے چونکہ سرخ لباس پاتا ہوئے سی اندی ضرورت ہے کہ اے حویلی دے اندر رہوے بہر نہ آوے شاید تو ہاں کو سمجھ ہی نہیں ہے ان لال جوڑا پاتا ہوئے اے بہر نہ آوے اے دندہ دی چار دیواری تے اگو ہونٹ آگن لسانوں و شفتین اے اندر رہوے محفوظ راس سمجھ آئے بے اے بھی سادہ رزق ہے اے مجلس جیڑی منہ دے بیٹھے ہو اے بھی اللہ دا بیتا ہوئے رزق ہے روحانی غزا ہے اور تو اگو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنی قیمتی غزا ہے کتنے گناہ ماف ہوندن کتنے حسنات درج ہوندن اور ایک مجتہج گل پوچھنے سے ہی ازاداری واجب ہے فرمایا ایسا مستحب ہے جس میں کئی واجبات پلتے ہیں نشن ما پینن مجلس حسین دیئے ذکر توحید دا پیا تھی دے مجلس حسین دیئے ذکر رسالت دا اندھے نانے دا تھی دا پئے مجلس حسین دیئے ذکر قیامت دا تھی دا پئے مجلس حسین دیئے ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے تھی دا پئے مجلس حسین دیئے ذکر اللہ دیا نعمت دا تھی دا پئے مجلس حسین دیئے پڑھیں دا قرآن بہت بڑے اللہ اکبر یا رسول اللہ اے بھی نعمت خدا ہے اے ساری روحانی غزہ اے بھی رزق ہے فرمایا جیڑی اچھی شائع کائنات اچھ موجود ہے تے میں اللہ توہ کو لیتی ہے ممہ رزقناہم جنفکون جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں جیڑی جیڑی چیز میں توہ کو لیتی ہے اور رزق ہے ٹھیک ہے بہا میں توہاں دے روح نال تعلق رکھ دیئے یا توہاں دے جسم نال تعلق رکھ دیئے اوہ میں توہاں کو عطا کیتی ہے ہنے اے ہائی میدہ کم اللہ آدھے رزق دیونا توہاں دا کم کیا ہے وَسْ شُکْر مِنْ قُومَا ہنے اِدھا شُکْر تُسْا آدھا کر شُکْر آدھا تھی دے ترائے اندازج زبان نال دل نال تے عملا زبان نال الحمدللہ دل دے بچ خدا دی یاد موجود ہوئے خوف خدا موجود ہوئے اندھی روحانیت موجود ہوئے ہر بے لے اندھا تذکرہ موجود ہوئے اندھا انسان دا عملی روخ اللہ آلے پاسے ہوئے رسول آلے پاسے ہوئے احمہ آلے پاسے ہوئے اور جدا دل اندھے تھی ویسی دا وقت دا ہاتھ تے پیر تے اکھی بھی انہیں ویسیں جنتے دل آگ سی تے اے ہاتھ پیر بھی اللہ دا شُکْر آدھا کرنا شروع کر دیس یہ نماز اللہ دا شُکْر ہے کس نال؟ زبان نال بھی ہے دل نال بھی ہے ہتھا تے پیرہ نال بھی ہے اور سب تُو آسان اللہ دا شُکْر کا ادا کرنا اے بزریا نماز ہے این تُو سوکھی عبادت اہم عبادت اللہ دی ہے ہی کوئے نام سب تُو سوکھی ہے کاشے لگ دیے حاج تے ونجو چونہ لکھ لگ دے عمرے تے ونجو پانچی لکھ لگ دے زیارات تے ونجو ڈیٹو لکھ ترائے لکھ لگ دے نماز تے کاشے لگ دیے ثابتو سوکھی ثابتو اہم فرمایا فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَاسِبَا فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَاسِبَا نماز قبول ہارشہ حاج قبول عمرہ قبول زواری قبول مجلس قبول نیاز قبول اگر مجلس کا اپنا نماز قبول نہیں تو کوئی شاہ قبول نہیں آسان بھی ہے اہم بھی فرمایا شکر تُسا آدھا کرو فائدہ کیا تھی اگر تُسا شکر آدھا کرے سو اچھا شکر ہے کیا کی میں آدھا کرے سو چلو ترائے طریقہ اللہ سے آدھا کی تھی میں ہوں سوکھے لفظات بھی سمجھا کے تے اپنی گال ختم کرنے دا پیا توجہ فرمایا آخدہ شکر کیا ہے آخدہ شکر ہے کہ جیرے مقصد واسطے اللہ بنایئے اون مقصد اچھا خارج کرنا اے آخدہ شکر ہے آخدہ اچھا اللہ نے بنایے قرآن دو دیکھنا عبادت مولا علی دے چہرے دو دیکھنا عبادت والدین دو دیکھنا عبادت قابے دو دیکھنا عبادت عالم دو دیکھنا عبادت اگر کوئی بندہ انہاں چیزیں دو دہ دے اور ایو جیاں باقی حلال کردہ چیزیں دو این اکھنا لیدھا رہے ویندھا ہے تے اے آخدہ شکر ہے سمجھا گئی ہے زبان جیڑی چیز باستے اللہ بنایئے اے زبان سالی انہوں ذکرچ بلے دیئے انہوں فکرچ بلے دیئے انہوں نظریے باستے بلے دیئے تے اے زبان دا شکر ہے اگر اللہ تاکھے گالی نہ کردھو اسا زبان نلگالی کردھے ہیں تے اے ناشکری ہے ہاتھ دا شکر ہے کہ یتیم دے سر دے اتے پیار دا ہاتھ رکھو اے ہاتھ دا شکر مثال پیارے نا ہزارہ مثالہ بڑھا سکتے ہوئے شکر اگر اساوں کو تماشا مرینے ہیں تا اے ہاتھ دا ناشکری اے ہاتھ دی ناشکری ہو تور کے اساں فلمچ لگیا ہے اے پیران دی ناشکری تور کے اساں امام باڑھے تے مسجد ہی لگیا آنے ہیں اے ہی پیران دا شکر آدھا کرنا سمجھ آئیو مسجد ہی بڑھنا اے پیران دا شکر ہے دھی بھیند گھر وڑھنا اے بھی پیران دا شکر ہے رشتہ دار دے گھر وڑھنا اے بھی پیران دا شکر ہے یعنی جیڑا بھی اچھا کم جیڑے مقصد واسطے اللہ نے سارا جسم اچھے مقاصد واسطے بنائے سارا مال اچھے حلال واسطے بڑھا ہے حرام واسطے نہیں بڑھا ہے حرام دو ویسی ناشکری ہو سی تے اندھا نقصان کیا ہے فرمایا اگر تُو ساں میرا نیمتا دا شوکر آدھا کرے سو میں نیمتا دے اضافہ کرے دا ویسا اگر تُو ساں میرا نیمتا دا کفر کیتا انکار کیتا اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيد میرا عذاب بڑا سخت ہے وات میں او نیمتا چھک کی سکتا پتہ ہی نہیں لگ سی تو آرے کلو وصول کر گنسا دے دیو چنگے چنگے بستی دویج بندہ آدمیار سب تو اچھا بندہ ہا او کو جوانی چا اللہ اٹھا گن دے وجہ کیا ہے کہ او بستی آلے او دی قدر نہن کریں دے چنگے چنگے عالم لگے نہیں دے اس بس تے کہ قوم جنہ قدر نہیں کریں دی اللہ اے نیمتا اٹھا مال دی تُسا قدر نہ کرو اے قوم ہی او مال دی قدر نہیں کریں دی رزق دی قدر نہیں کریں دی گنگی دے بھی ساٹ چھوڑیں دی اللہ نے قاحت نازل کر دیتا بوک مرد دے ہیں اس دور دے نبی کھل گئے ہوں دعا منگی تے وط فرمایا اے نجاستت چھوڑ دے ہو تو اڑے رزق کی اضافہ ہو سی نہ شکری کرے سو نیمتا لگیا ویسن شکر کرے سو نیمتا آور لگ ویسن میں شکر بھی ڈیفائن کر چھوڑے بس بھئی عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی گزر گئے محرم جتنے میں اقوال معصومین دے قرآن تو آپ کو سنوے در ہی ہیں اللہ تعالیٰ میں کو بھی عجر عطا کرے تو ہاں کو بھی اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے تے قربانیاں حسین دیاں سنو دے بیٹھے وے اے ساریا نیمتاں غریب اللہ دی راہ چھ دیندہ پہے وڈیا وڈیا نیمتاں تو ہاں دے ساں دے باستے جھولی چھنڈے کے پر میں ترکت الخلق تررن فی ہواک مولا فرما رہا میں دا اللہ میں کہنات دی ہر شہ تیری محبتی چھوڑ دی ہر شہ جی تے اے آخری قربانی امام دی جہنے دے بارے ایک انگریز نے لکھا ہے کہ کہ کیسا عجیب کافلہ ہے بہتر دا بہتر جنگ جو جنہ دی تعداد کو چھ مہینہ دے بچے پورا کیتے ہیں کتنا ڈکھا جملہ ہے جنہ دی تعداد پوری نہیں پیتھیں دی ایک چھ مہینہ دے بچے نے انہ دی تعداد کو پورا کیا اور میں تا سمجھ دا واضح ہے ایک جڑا ٹھیک 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 میں تا سمجھ دا اور مورخین نے لکھا ہے کہ جہنے بھی ڈٹھے شام دے رستیاں دے بچے سران دا ملاحظہ کریں دے ہیں مرد بھی عورتوں بھی مسلمان بھی غیر مسلم بھی دے دے ہیں ابباس دے سر دو جنگ کی تیو سس گھوڑے دی گر دے نال جنگ کی تیو سس جمعہ نائی اکبر جنگ کی تیو سس قاسم جنگ کی تیو سس گیڑے آ کھڑ دے ہیں نا اسگر دی سانگ دے تلے ایمے عبرت دی انگل موچ چپین دے ہیں تے آ دیا نائی نائی جنگ نائی ظلم تھائے ایے کوئی ایج ہیں بچے کوئی لڑن دے قابل ہون دے جنگ نائی ظلم تھائے اللہ اکبر علامہ اختر باس ہے فرمین دے ہیں کہ جائیں سیادی لٹھائے خواب دے وچے جائیں سیادی لٹھائے جائیں سیادی لٹھائے خواب دے وچے بی بی زہراک نہر دے کنارے بیٹھئے تے اسگر دا چولا چاہی بیٹھئے تے رو کے آ دی بیٹھئے میرے اللہ میرے اسگر دا جرم کیڑا ہا ایک اترائے پھلہ تیر کیوں مارا نہیں میں ترے عرش دا پاوہ پکڑ کے میں عدالت منگ سا ہوں اللہ اکبر مختار دی جنا حکومت آئیے نا این چون چون کے بدلے کی دل ایمہ دعا کرنے ہیں مختار کو چون چون کے بدلے کی دل تے او سر گھننا ویہا امام سجاد کو کہیں وے لے کہیں قاتل دا سر کہیں وے لے اکبر دا قاتل دا سر کہیں وے لے غازی دے قاتل دا سر تے پہلا سوال سجاد کریا میرے چاچے کو لپوچھیں اجیاں حرملا زندہ ہے اجرکم علاللہ ہائے کر چھوڑے اجیاں حرملا زندہ ہے ہے یا کہا تُساں غازی دے قاتل دا نیوے پوچھ دے تُساں اکبر دے قاتل دا نیوے پوچھ دے حتیٰ کہ تُساں بابے دے قاتل دا نیوے پوچھ دے تُساں اصر دے قاتل دا کیوں پوچھ دے وے موں پھر ونیاں حوے لیا لے پاسے تے آکھیں نا جہن دا چونتری سال دا موے نا او چھاں تے باندیئے تھڑھا پانی پین دیئے جہن دا اٹھارا سال دا موے ان دی مای چھاں تے باندیئے تھڑھا پانی پین دیئے لیکن جہن دا چھیاں مہینہ دا موے نا نا ہونتے ہی چھاں تے بیٹھئے نا دھوپتے بیٹھئے دھوپتے بیٹھئے بلینہ کربلا قیدہ نبھا کے تے ہر بی بی اپنے اپنے مقتول دی قبر تے گئیے تے امام سجاد آکے ہون پھپی امہ تیاری کرو میں مدینہ وینہ تے ساریاں بی بیاں اٹھی آئیں محملہ تے سوار لیکن رباب اسگر دی قبر تو نہیں اٹھی آدھن امہ تے مدینہ نئی وینہ تے بطن نہیں جننا سنسو رباب دا جواب رو کے آدھیے سجاد کہیں دا بطن تے کی ہاں بطن تے دا بابی تھا ہی ستا پہ میڈا اسگری تھا ہی ستا پہ عجرکم علاللہ عجرکم ہے کہیں دا بطن کی ہاں بطن میں کوئی وسرد قابل رہ گئی ہیں ہک پسو ہک بھیڑ اٹھایا بھائی پسو بھائی مویا نال مر کوئی نہیں مہندہ بھر جائی آخرہ ساں وطن بننا تہے روندیں روندیں اٹھایا اللہ ساں کتنے ایسے الفاظ ہیں جنہ میں ساری رات ہی میں تے کوئی بڑھندہ رہا ہوا امادہ کرندہ رہا ہوا کافی تھی سن تیر اوہائی جیڑا اٹھا کو مرے دیا اے کچھ ذاکری نہیں میں دلیل دیا نا میں دلیل دیا نا جنابِ رباب دا حکوین اصحاب الجمین دے وچی جڑا ساہ بھی لکھ جنابِ رباب رو کے آکھے آ ہاتھ مارے ہاں زمین تے تے رو کے آکھے آ مسلو کا ینہر کیا اصغر تینجھیں چھوٹے بچے بھی نہ ہر کیتے ہیں میں دے نہ ہر اٹھ تھی دے نا نہ ہر اٹھ کو کرندے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے جاندے ہوئے کیا تینجھیں چھوٹا بچے ہی نہ ہر کیتے ہیں میں دا اتھو پتہ لگ دے کہ او تیر اوہا جیرا گھوڑیاں کو مرے دے ہیں اٹھاں کو مرے دے ہیں درخت پنچ مرے دے ہیں اے ہرملہ جنا پکڑیج کیا آئے ہیں مختار دے کول پہ مختار پچھ ہے ظالمہ کیڑی کیا مات سٹی ہے اکار بھلا ادھے نہ پچھ دے چنگ ہے ادھے نہیں داس ادھے میں ترائے تیر گھن گیاں انہ ترائے تیرہ نے بطول دے چمن تے لوٹی پا لے دیا ادھے رسا کی میں استعمال کی تھی نہیں ادھے پہلا تیر میں ہوں بے لے مارے جیڑے عباس پانی دی مشاک ہی دیا دا میں نشانہ مشاک تک ہی دے لیکن تیر جوان دی آنکھ چھ لگ گئے عزرکم علاللہ دوجہ تیر میں حسین کو مارے جنا حسین دی پہشانی جی پتھر لگ گئے نا تے حسین نے چولا چاہے جو رات صاف کرا میں او جگہ دی تھی ہے جتا رسول بوسے دیں دا میں ترائے پھلا تیر مارے جیڑا کن ڈالے پاسوں نکلے ادھے نانا ایمے تیرے نال ملاقات کرے ساں تے کنسے ساں تیرے فلان صحابی دے پتر میں کو تیر مارے فلان پتھر مارے تری جھا تیر میں اوے لے چلائے جیڑے حسین اصغر کو چاہے گال چھوٹا ہا تیر ودا ہا عزرکم علاللہ درہ پرسہ قبول فرماوے حیقر چھوڑیں علامہ اختر باز صاحب فرمین دے ہوں دے ہیں اور حافظ بشیر حسین صاحب دعوی یہ نظری ہے آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی انہوں دے میں خود کتاب ہی پڑھے اوہ فرمین ان کے ارواح آن دن مجلس پاک آن دے علامہ اختر باز صاحب فرمین دے ہونے ہیں کہ جدا مجلس مقدی ہے نا مردان آلے پاسے علی آ کھڑ دے تے مستوران آلے پاسے نکھے پاسے علی سینہ آ کھڑ دی جدا مارد گزر دن چھوٹے ودے امیر غریب علی متھے تے ہاتھ رکھے آ دے میں تیرا شکر گزارا میرے پتران کو بچیریں کو رو مڑھائیں تے انہوں جڑے تیریاں مستوران گزر جننا بی بی پاسے تو ہاتھ چین دیئے شکریہ آدھا کریں دیئے تے جداں برکا کریں دیئے نا تیری دھی بھین انہوں میں لے تھٹھا سا بطول دا نکل ویندے آدھیے تے کو اللہ بخشا کرے میڈیاں منگدیاں ٹور گئیں عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ این واسطے ہائے کر چھوڑیں اور مجلس ہی چھی میں آدھا آنا اگر کوئی چھوٹے بچے نال ماہ آئی بیٹھئے زمین تے سما چاہ متن رواب درو آیا و دہووے عجرکم علاللہ بہت درد ہے نا بس بھئی مگ گئے تمہید ختم تمہید ختم ہون دو وین کرنے تے توہری چھوٹی خلاس فوج مگ گئیس کمر جھگ گئیس خیمچ آندھے تے اے ظالم آدھن ہون بھینی دے اولے نگھن بہرا جنگ کار تھرے نال امام اندر گئے پنگوڑے جری ٹھٹھا سی اسکر ستا ہوئے ہا علماء آدھن حالت تنزو حالت تنزو مچھلی دیا چار حالتہ ہونین جدہ دریاج بہرا جدہ بہرا آوے نا دریاج انہیں چار حالتہ ہونین پہلی حالت کروٹ بدل دی سجیے کہیں ویلے کھبے وطاکہ تھوڑی جی مک ونیے پر پھڑ پھڑیں دیے تری جی حالتے موں کھلیں دیے بند کریں دیے چوٹھی حالتے ہیں کھولے تا بند نہیں تھی دا اللہ ایتو بڑا مسائب تھا کوئی نہیں کھولے تا بند نہیں تھی دا بند کرے تا کھل دا نہیں دامی دی دیگر کو جنا حسین آئے نا اسگر دے پینگے کھول یا چوٹھی حالت آئی کھولے ہا تا وط بند نہ کر سکتا پیاس تو یہ بند کرے ہا کھولتا نہ اے حالتا تے رباب میں کو بچڑا دے میں پانی پیوا ہوا رباب جہاں دو اولادہ ہیں ہک ما سو ماں دو جہاں اصغر اصغر کو حسین دے ہتھیں تے رکھا تے ما سو ماں کو زینب دے ہتھیں تے رکھا آدھیے میں بیگانی کو فدیاں میں جھولی چھنڈک کے پیوین ہیاں میری ہیں لوب مرحبا بڑی وفا کیتی ہے یہ مستور نے اللہ ساں بڑی وفا کیتی ہے ہاں اندھی وفا کو سلام اور ایا وفا دی وجہ تاہی جو مظلوم آدھا جیڑے گھاری تے رباب تے سکینہ نہوں میں میں کوئے گھار چنگا نہیں لگتا اللہ اکبر بس مگئی تمہید مولا نے چاہے یہ میں کاری قرآن کو چاہندہ ہے یہ میں ہانا اللہ ایس تے آخری دفعہ ہانا اللہ ایس یہ میں آخنا تے گھنہِ میدان دے بچ تے آکے سی یا قوم اللم ترہمونی فرہمو حاضر طفل صغیر تُسا میرے نادہ بدے مارن بھرا مارن جوان مارن مہمان مارن اے میرا آخری چھوٹا بچہ رہ گئے این کو تا ہیک گھوٹ پانی دے بھرا ہیک گھوٹ پانی تیر ڈھائے پہن لشکرش آخن لگ گئن ہیا کرو سارے گھوڑے پین دے پہن منگ دا تا ہیک قطرہ پہن ابن سادہ دے حرملا اکتا قلام الحسین جواب دے کیا کر جواب دے ہن سنسو اگر آمادہ بیٹھے ہو تو میں دو بین کرنا چاہا جیدے چھوٹے اولادہ آلے بیٹھے ہو اللہ تو ایک کو بچے نصیب کرے قسمت رباب دی ہی تیر چاہے وقت ڈھائے پہے وقت چاہے سی وقت ڈھائے پہے جہ دہ تری جی دفعہ تیر ڈٹھائے ابن سادہ دے حرملا کے تھی گئی تیر کیوں نے چلیندہ دے تُو دور کھڑے تُو میڈے کول ہوں میں آ تُو دیکھیں آ جڑی کنات نظر پیان دیے اللہ جڑے دی ماہے یا بھیڑے جڑے ویلے میں تیر کو چھکڑے دا کناتا لڑ حلڑ لگوے دے آ دیے جھال جھال مارے میں دا تا بولی بھی نہیں آج رکم علاللہ آج رکم علاللہ میں تا راج کے چایا بھی نہیں میں راج کے کھڑایا بھی نہیں میں تا راج کے دودھ بھی نہیں پلایا مرحبا مرحبا این تیر چلائے اے واحد شہید حسین جتنے جمعان لگتے غازی لتے حسین لہنڈا نہیں رٹھا اندے بازو کلم تیندے نہیں رٹھے اکبر کو برچی لگ دی نہیں رٹھی قاسم کو لہنڈا نہیں رٹھا اے واحد شہید جہندو حسین تیر آنڈائی رٹھے لگ دائی رٹھے آپ نے ہتھاں تے ترپ آج رکم علاللہ آج رکم علاللہ جدا تیر لگ ہے زوبہ منال اوزن اے لال اوزن میں سمجھا کے پڑھنا چاہنا کوئی نوایت راہ نہ بنجے آخری مجلسائن کوئی آخ ہیوے نہ بنجے اے ناکھے مولی صاحب جلدی چگیتی آئی میری آخ آنڈی پہی آئی وقت رک گئی آئی اور رواب دیا اپنی قسمات اندھی جھولی آلے دا تیر پیا پڑھ دا زوبہ منال اوزن اے لال اوزن ایک کان تنبھے کان تنہیں زبا تھی گئے دو جی روایت دو جی سنیں دو جی روایت سنیں دو جی روایت منال ورید اے لال ورید ایک گال تنبھے گال تک زبا تھی گئے تری جی روایت جو نوک سینے چلگی علماء دیا این پتہ نہیں کیلی روایت دروستے اور ایران دے ایک بزرگ عالم دین ان او فرمے دین جو روایت تری ہے ٹھیک ان پہلی روایت ہی ٹھیک ہے نو جی ٹھیک ہے سینے آلی بھی ٹھیک ہے پچھے نے مہمہ کا کیویں ٹھیک ہے فرمایا اسغر دا گل چھوٹا ہاں تیر پہلا بھی ہاں اون جا نوک کائیں ترائے ہیں پہلی کانی چھ لگیے دو جی گلے چھ لگیے تری جی سینے چھ عجرکم علالہ عجرکم علالہ ہر مذہب دا کانون یو تے دین دے دیکھ کے جورم سزا ہے پر مسلمانا ویچ کربل دے کانون دیچا ہے بدلائے کیڑا کانون کیتا کتل ماسوم کترائے واری اندھی مات بھیڑ گواہ پہلے تیر مارا وات کبار پڑی کی تا خنجر دے نال زباہ اللہ درہ پرسہ قبول فرما ہوئے سونی ہائے کی تھی آئی ہون حالات کیا ہے جدہ تیر لگ گئے تا روایتاں سنائے میں جدہ تیر لگ گئے جی میں پکھی کو تیر لگ گئے پکھی زبا تھیں دے تے پکھی تڑپن لگ وے دے اسغر بابے دے سینے تے این میں تڑپا ہے جی میں پکھی تڑپ دا کہیں وے لے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مرے دا اوہ گئے وے لے پیر مرے دا کہیں وے لے ہاتھ مارے ہا گئے وے لے پیر عجرکم علاللہ اللہ درہ پرسہ قبول فرما ہوئے چھوٹیاں آلہ دے زندگی لمبی جناب شہید ہو گئے ہوں جی دا وڈا سابرا سات قدم حیام دو چائنے سے وات سات قدم پچھا چائنے سے اٹھ دے باندھ دے سچیں دا وڈا ہے نہ اکبر وے لے ان کی تس نہ قاسم وے لے ان کی تس نہ عباس دے بازو چاکے آئے ان سوچا زی جی دا وڈا سابرا سچیں دا وڈا ہے خیم نیوان 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 خیم نیوان نیوان سچیں دا گین وڈا مطا سکینہ مار وڈے مطا ہی دی ماں مار صدقے 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 فیصلہ کی تا سی جڑے سنی بھی را میری مجلسی جاہے بیٹھے وے میں منت کرے نا اپنے علمات پوچھے حکوں میں کوئی پیوں کہے پوتر دلاش نا چاوے حکوں میں اوڈے تے آپ جنادہ نہ پڑے اوکو آپ کبر چنا لہاوے یہ میں ہے جا نہیں اے تری ہے کام اے ڈا مجھگورا ہی زہرہ دا پوتر تری ہے کام کلا ودا کریں دا ہے پہلے جنادہ کلے پڑے زیوات کبر کھٹییز کبر کھٹن دے بعد آدھے کبھارے چلا ہائیں دا بیٹھے آدھا بیٹھے تیدا جسا ہم نہ دو گے ریت گھرہ میں پہندہ ہے پہندہ ہے پہندہ ہے پواندی آلے پاسو شروع کی دیودھے جدہ چیرا ہے غریب کانڈ چکی جدہ چیرا ہے غریب کانڈ چکی دیئے جدہ ودا سابرا آدھا تیدا نرم چہرہے ریت گھرہ مرحبا مرحبا ننی سی کبر کھوڑ کے اسغر کو گاڑ کے دامن کو جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے شبیر تانگ مک گئے ہون آخری سوال مجلس تمام اے دساؤ کبر جو غریب بڑھئے اسغر کو کبر پچی ہے یا کوئی نہ یہ میرا سوال ہے ہون کسا دسو اسغر دی کبر جو بڑھے درائے محنت کریں درائے گریب اسغر کو کبر نصیب ہوئے یا کوئی نہ نہیں ہار ازادار دائیو جوابے کبر نصیب نہیں تھے جدہ یاران دی صبح تھے ڈیچ چڑے انہ نیزے ہتھنچ پاتے ہیں تلواران ہتھنچ پاتے ہیں اکبر دی ماں دے دی پائے ہیں اکبر دے کاتل اکبر دا سار کلم کی دے کاسم دی ماں دے دی پائے ہیں جدہ کاسم دا سار کلم کر کے نیزے دے چایا ہے اب آس دا سار گھوڑے دی گرد نال ہکو سارے اسغر دا جڑا لفدہ نہیں ہے اور ملا کہیں میلے سجے بھجدہ ہے میرے ڈکھائے کہیں میلے خبے بھجدہ ہے ابن اشہ سادک کیا تھی گئی کیوں حیران ہے آدھے کی میں حیران نہ ہوا ہار کندہ مقتول مل گئے میں دا مقتول نہیں مللا آدھے اتھائی نیزے مارو دا گھوڑے سوار صدا کے اتھائی نیزے مارو یہ جھکی جاتے آدھے تے کوکی میں پتہ ہے جو یہ اسغر ایتھائی دفنے آدھے کل دیگر کو میں لٹھے جدہ تیر لگ گئے حسین ایتھائی باندھائی ہا اٹھ دائی ہا باندھائی ہا مرحبا مرحبا ہون ہون میں رو ڈکھائے مو گئی پڑھائی ہون میں رو ڈکھائے انہوں قطار علی دیاں دھییاں تے نوہاں دی بیٹھی ہے چادرہ ہن کوئی نا خیمے جل گئے آئے انہوں ٹبیتے بیٹھی ہیں انہوں اے نیزے مریندے آدھے مریندے آدھے مریندے آدھے ہون توئی دعا مانگ مائی دعا مانگ اسغر نالبے خالی اٹھ دے آئے ہون بظاہر تنے دے کربلا دی زمین تے پہ لگ دے لیکن سچ پچھ دے ماد جگر تے پہ لگ دے آئے آدھے ہی میڈا واس جو نہیں لگ دا مائی مجبورا اسغر تے دی کس میں مائی دی کس میں ایک ظالم نیزہ مارے اسغر ایویں برامد تھے جیویں سوئے چھ پھول پرین جدہ اسغر برامد تھے ایو توں سانگ توں لاش لہائیے جدہ لاش لہائیے نالالے سپائی توں خنجر چھکا سی انتے موں کی تس جنتے رباب بیٹھ بڑھ کھائے رباب بیٹھی آئی ایویں زبا کر کے انگلے رباب جھاڑ پہئے آدھے سجاد کوئی واس لگ دے مائی دا تری جید فاکوس دا پہے جی بسم اللہ مائی دا تری جید واس لبا پیاں دیں اگر توں جن گئے توا تا ہیک روایت اگلی سن ایک وینی سن ان میرے نال سفر کرے جدہ بی بی شام ڈور گئیے علی دی دیا دیا سا شام اچھ کائدہ سے مائی دیتھے رباب کائے ویلے سجے ہاتھ مارے یا کائے ویلے کھپے ہاتھ مارے یا مائی پوچھے رباب کیا ودی گلے دیئے روکے آدھیئے مائی کو اصغر دی تھانج دا ویلہ یادا مائی اصغر ودی گلے دیا پیا فجر دا تارا چڑھ سی اصغار پائے مرگ بھولے سین بولی مامول مداب مائی دیتھے مائی دیتھے